آج سے یوپی سرکار کا بجٹ سطر شروع ہو رہا ہے جو سات مار تک چلے گا اس دوران اٹھارہ فروری کو یوگی سرکار اپنا چوتھا بجٹ پیش کرے گی حالانکہ اس بار سطر کی بیٹھک لمبے سمیں تک ہوگی لہٰذا وپکش بھی سرکار کو گھیرنے کے لیے کم ارکس چکی ہے بجٹ سطر راجیپال آنندی بن پٹیل کے دونوں صدنوں کی سنیت بیٹھک کو سمبودت کرنے کے ساتھ شروع ہوگا یوپی سرکار اس دوران جہاں ڈیفنس ایکسپو سہیت اپنی ویبھن اپلبدیاں گنانی کے تیاری میں وہیں وپکش سرکار کو روزگار اور قانون ویوستہ کے مددے پر گھیرنے کی سوچ رہا ہے مانا جا رہا ہے کہ اس بار کا بجٹ سطر اتر پردیش کا اب تک کا سب سے بڑا بجٹ ہوگا اور اس کا آکار پانچ لاکھ کروڑ سے زیادہ کا ہوگا کہ اندر سرکار کا لکش دیش کی ارثویبستہ کو پانچ ٹریلین ڈالر کی برانے کا ہے تو وہیں یوپی بھی یوگی سرکار بھی اتر پردیش کی ارثویبستہ کو ون ٹریلین ڈالر تک پہنچانے کی کوشش میں جھٹے ہوئے ہیں ایسے میں اس بجٹ میں کیا کچھ نئے پراہدان سرکار کرتی ہے اور وپکش کے حملوں کا صدن میں کیا جواب دیتی ہے یہ دیکھنا کافی مہتوپورن ہوگا تو ہمارے صحیح ہوگی حریندر یادہ ہمارے ساتھ بجٹ ستر کو لے کر وشتے جانکاری ساتھ جڑے ہیں نریند یادہ سے لیں گے جانکاری نریندر جس طریقے سے یہ دیش کا سب سے بڑا راج ہے تو سب سے بڑے راج کا بجٹ کیسا ہوگا دیکھئے بجٹ کو لے کر پردیش سرکار دے تیاریاں کئی مہینے پہلے سے شروع کر دی تھی جس کو لے کر کل بیٹھا کوئی ہے جس کو سی ایم ایوگی عادت ناس نے سمبودیت کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ سرکار اپنی اپلگیوں کو گنائے گی اور جس کو لے کر سبھی منتریوں کو انہوں نے الیٹ کیا کہ سبھی منتری اس کا جواب دیں گے اور پوری تیاری کے ساتھ آئیں گے لمبا جواب نہ دے کے چھوٹا جواب دیں گے ٹھوس جواب دیں گے جس سے بیدھائی سنتوش ہو سکے اور انہوں نے ساتھ ہی کہا کہ بیپکشی دلوں کے لیے ایک اچھا موقع ہے کہ وہ بات اپنی رکھے صدن میں رکھے چرچہ ہو جس سے پردیس کی جنتہ کو لاپ مل سکے اور سرکار کو گتی مل سکے اس طریقے سے دیکھا جائے تو یوگی سرکار کا چوتھا بجٹ پیس کیا جائے گا جو اٹھارہ فلوری کو پردیس سرکار کی طرف سے پیس کیا جائے گا وہی بیپکشی دلوں نے ایک بڑی تیاری کر رکھی ہے جس کو لے کر کے آج بھی سماجھوادی پارٹی کے لوگ پرتل پرتبہ پر نو وجے پردرسن کریں یہ سرکار کی کسان بیرودی نیتیوں کو لے کر اور اس پی یہ کو لے کر جو پردیس کے کئی جلوں میں ابھی بھی پردرسن چلدا ہے اور پولیس نے جو کاروائی کی تھی دوران پردرسن کاریوں پر اس کو لے کر آج ہنگامے کے آثار ہیں کیونکہ سبھی بیپکشی دل ایک جھٹ ہو کر یہ قانون بیرودھی بتا رہے ہیں پردیس سرکار پر آروب لگا رہے ہیں کہ پولیس نے گلت طریقے سے پردرسن کاریوں پر گولیاں چلائی ہیں اور کئی پردرسن کاریوں کی موتیں ہوئی ہیں اس کو لے کر جرور آج بپکش ایک جھٹ رہے گا اس سرکار کو گھیرے گا دوسرا بڑا مددہ ہوگا کسانوں کی سمسٹیاں کسانوں کی تمام جو سمسٹیاں ہیں چاہے وہ دھان کی دھان خرید کی ہو گنہ کسانوں کا بقایا بکتان ہو اس کو لے کر بھی بپکش سرکار کو کٹ گھرے میں کھڑا کرے گا اور اس طریقے سے دیکھا جائے تو جو پردیس سرکار نے تمام کام کیے ہیں وہ اپنی اپلبیاں بھی رکھیں گے کیونکہ گنگا صفائی کو لے کر پردیس سرکار نے گنگا اعترہ شروع کی تھی جو کئی دنوں تک چلی تھی ابھی حال ہی میں ڈکس ایکسپو ہوا ہے اس کو ایک بڑے قرار کی روپ میں مانا جا رہا ہے کہ اس ایکسپو سے پردیس کو کافی لاب ہوگا جو سمجھوتے ہوئے ہیں جی ناریند جی ناریند جی ناریند جنہ اگر وہیں دیکھا جائے جس طریقے سے بپکش جس نے اپنی کمر کس لی ہے سرکار کو گھرنے کو لے کر تو کیا وہ بجٹ سطر کو لے کر سرکار کے ساتھ کھڑا دے گا یا سرکار سے الگ تھلگی دیکھے گا دیکھیں نشتی طور پر بپکش جو ہے سرکار کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا کیونکہ لگاتار سرکار کو آرسی مورجے پر اور کسانوں کو روجگار دینے نوجوانوں کو روجگار دینے کے معاملے میں اور کسانوں کی آئے بڑھانے کے معاملے میں بپکش لگاتار پردیس سرکار کو گھیرتا رہا پردیس سرکار کی نیتیوں کا بیروت کرتا رہا ہے اور جو تیاریاں چل رہی ہیں چاہے وہ کانگریس ہو بستہ ہو سماجزادی پارٹی ہو وہ سرکار کو ہر مدے پر گھیریں گے جہاں موقع ملے گا وہاں گھیریں گے اور یہ جو سدن چلے گا یہ نشیط طور پر ہنگامے دار ہوگا حالانکہ سرکار بجٹ ابھی اکٹھارہ پھروری کو پیس کرے گی لیکن اس سے پہلے جو چرچہ ہوگی وہ ہنگامے دار ہوگی اور سرکار کو نشیط طور پر بپکشی دل گھیردے کا پریاز کریں گے اور آج بھی شروعات میں ہی یعنی سدن شروع ہونے سے پہلے ہی سماجوادی پارٹی پر درسن کی تیاری میں ہے تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بپکش سدن کو چلنے نہیں دے گا اور لگاتار ہر مدوں پر جو اس کے مدے ہیں لے کر کے سدن میں بیروض ہوگا اور ہنگامے دار رہے گا جنرین جس طرقے سے ابھی سی ایم یوگی نے دیفینس ایکسپو کے سماپن میں کہا تھا کہ دیفینس ایکسپو سے پردیس میں پچاس ہجار کروڑ کا نویش آیا ہے تو ایسے میں پھر یہ بجٹ پیش ہو رہا ہے تو یواؤں کو کیا سوگات ملے گی اس بجٹ سے کیا انہیں روجگار ملے گا دیکھیں روجگار کی باتیں کی جا رہی ہیں پردیس سرکار کی طرف سے کہا گیا ہے کہ قریب تین لاکھ یواؤں کو جو اتر پردیس کے ہیں ان کو روجگار ملے گا اور دیس کے تبام یواؤں کو روجگار ملے گا لیکن یہ سدن ہے سدن میں بپکشی دل رہیں گے اور نشطی طور پر سرکار کی بات کا کھنڈن کریں گے اور مانگ کریں گے کہ کئی اجنائے جو چلائی گئی ہیں اور کئی بیکنسیاں جو پردیس سرکار کی طرف سے نکالی گئی تھی اور کئی پریچھائے جو ہوئی ہیں وہ نرست کرنی پڑی ہیں پیپر لیک ہوا ہے اور کئی معاملے کوٹ میں ابھی لگا تار چل رہے ہیں جس کو سرکار ابھی تک لپٹا نہیں پائی ہے سرکار کی طرف سے صحیح پکشنا رکھنے کے قارن بھرتیا نہیں ہو پائی ہیں تو اس کو لے کر تمام مجبوط مددیں ہیں جس کو لے کر پردیس سرکار کو بیپکشی دل گھیریں گے اب دیکھنے والی بات ہوگی پردیس سرکار کی طرف سے کیا آنکڑے پیس کی جاتے ہیں اور کیسے بیپکشی دلوں سے بچاؤ کیا جاتا ہے جی نریندر بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ اس خبر پر جڑنے کے لیے یوپی میں آج سے شروع ہو رہے بجت ستر کو لے کر بدھوار کو ویدھان سبھا پریسر میں سنچالن میں سہیوک کی اپیل کی وہی مکہ منتر یوگی آدیتنات نے کہا کہ سرکار پردیش کی سرکشہ سے لے کر یوہ مہلاؤں و ویپاریوں سے جڑے ہر مددے پر سارتھک چرچہ اور سمادھان کے لیے تیار ہے جب پیوی پکشی دلوں کے نیتاؤں نے کہا کہ ویدھان سبھا کی پورو نردھارت سمیہ وادی سے پہلے سماپتی نہیں ہونی چاہیے سرکار دلیہ بیٹھک میں مکہ منتری یوگی آدیتنات نے کہا کہ بجٹ ستر کی شروعات دونوں سدنوں کے سنیوکت ادھیویشن میں راجیپال آنندی بین پٹیل کے ابھیبہاشن سے ہوگی راجیپال کے ابھیبہاشن پر ستہ پکش کو کھل کر بولنے کا اوثر پرابت ہوگا سدن مہتوپونڈ ویشیوں پر چرچہ کا منچ اپلبد کراتا ہے سدن کی اچھ گریما اور مریادہ کو بنا رہے رکھتے ہوئے گمبیر چرچہ سے سدن کی گریما بڑھے گی اور لوگتندر کے پرتی عام لوگوں کی آستہ بھی بڑھے گی